بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل کے ذریعے آپ تمام بھائیوں کو ایک اہم خبر شیئر کر کے مطلع کیا جا رہا ہے کہ دوہزار بیس اور دوہزار اکیس میں کافی زیادہ فرق ہوگا کمپنی میں ملازمت کرنے والے افراد کے لیے اور ان کا ایگریمنٹ اور اکامہ کتنا اہم ہوگا کس طرح سے یہ تجدید ہوں گے اکامہ ختم ہو گیا تو کیا ایگریمنٹ ختم ہونے کے بعد اکامہ دوبارہ سے تجدید کیا جا سکتا ہے رنیو کیا جا سکتا ہے اس بارے میں سعودی وزارت عمل یعنی منسٹری آف ہیومن ریسورسز کی جانب سے اہم اطلاع شیئر کی گئی ہیں چونکہ آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی جاری ہیں تاکہ بروقت آپ کو یہ معلومات مل سکے اور آنے والے دنوں سے میں کوئیسی بھی مشکل سے آپ بٹھ سکیں ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کر دیا کریں اب ہم آتے ہیں اس اہم خبر کی جانب جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جن کا کانٹریکٹ اور اکامہ ختم ہو جاتے ہیں اب وہ مشکلات میں گھر جاتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے یاد رکھیں دو ہزار بیس کے لیاسے قوانین یہ ہیں کہ کوئی بھی کمپنی آپ کا اکامہ لازمان تجدید کروائے گی آپ کا کانٹریکٹ ختم ہو یا نہ ہو ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لازمی طور پر وہ آپ کا اکامہ تجدید کروائیں جب تک وہ آپ کو فائنل ایکزٹ نہیں بھیجتے یا کسی اور کے پاس ٹرانسفر نہیں کرواتے مگر دو ہزار اکیس میں قوانین کچھ مختلف ہوں گے کانٹریکٹ بہت زیادہ یعنی معاہدہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جائے گا کسی بھی کمپنی کے ساتھ جب آپ معاہدہ کریں گے وہ کمپنی ہی آپ کا آگے اکامہ بھی تجدید کرے گی اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا کانٹریکٹ کسی کمپنی سے کینسل ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا اکامہ تجدید نہیں کرواتی آپ کو فائنل ایکزٹ بھیج دیتے ہیں یہ اس کمپنی کے اوپر منصر ہوگا تمام غیر ملکی افراد جو کوئی بھی کمپنی سے معاہدہ ختم کریں یا اس کے ساتھ نیا معاہدہ کریں یہ باتیں اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں آپ کمپنی اس وقت چھوڑیں جب آپ کو دوسری جانب سے اچھا کوئی پیکیج اچھی سہولیات کسی دوسری کمپنی میں مل رہی ہوں ورنہ آپ کو پہلا اگریمنٹ کانٹریکٹ ختم کرنے کی قطن ضرورت نہیں ایک کمپنی کے ساتھ جڑے رہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا آنے والے دنوں میں مزید اس بارے میں جو اطلاعات آئیں گی دوستو وہ آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی جائیں گی ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم